ہریانہ ایس جی پی جی کے جو ادھیکس ہے بلجیت سنگھ دادوالا انہوں نے اکتیس تاریخ کو اپنے گاؤں میں بی جے پی کے نیتا بی جے ساپلا کو اپنے گاؤں میں بلائے تھا اور وہاں پہ بہت سے لوگوں نے ان کا ویرود کیا تھا جن کے اوپر عوید دھاراؤں میں پرچہ درج کر دیا گیا ہے جس کی ہم کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور یہ بلجیت سنگھ دادوالا جو ہے یہ بی جے پی کے ساتھ ملا ہوا ہے پہلے اس اندولن کو تار پیرو کرنے کے لیے ہریانہ کے سی ایم سے مل کے آیا ہے اس میں بھی اس کا بہت ویرود ہوا تھا اور اب اس کے گاؤں والوں نے بھی اس کا بہشکار کر دیا ہے اور اس نے اپنے گاؤں والوں پہ بھی پرچہ درج کروا دیا اور چھ سو لوگوں پہ اور کسانوں پہ پرچہ درج کرا دیا ہے تو ساتھیوں ہم اس کی کرنے سبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور پرساسن کو یہ چیتاونی دیتے ہیں کہ کسی کسان کو گرفتار کرنے کی غلطی مت کریں اگر کوئی کسان اس کیس میں گرفتار کرتے ہیں تو پورا ہریانہ کا کسان ان کسانوں کے ساتھ میں کڑے گا کیونکہ یہ سنکت مورچے کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اگر کوئی بی جے پی کا نیتہ گاؤں میں آئے گا تو اس کا ویرود کریں گے اور وہ گاؤں میں آیا بھی نہیں تھا پیچھے سے پیچھے مڑ گیا تھا پھر بھی پرچہ درج کروایا یہ اور عطی نندنیہ ہے کوئی توڑھوڑ نہیں کی کوئی کچھ نہیں ہوا آیا ہی نہیں وہاں تک اور پھر بھی پرچہ درج کروایا اور جو بلجید سنگھ دادو علا ہے اس کو بھی ہم اپنے کسان یونین چڑھنے کی طرف سے ایک چیتاونی دیتے ہیں کہ اس نے بہت ہی گلت کیا ہے اور جو اس نے پرچہ درج کروایا ہے سات دن کے اندر اندر پرچہ واپس لینے کی سی پارس کریں اور جنتہ سے ماں بھی مانگے اور اگر یہ ایسا نہیں کرتا ہے تو سات دن بعد سات دن بعد اس کا بھی اس کو بی جے پی کا ایجنٹ مانتے ہوئے بی جے پی کا کاریا کرتا مانتے ہوئے اس کا بھی سبھی جگہ بہش کار دیا جائے تو ساتھیوں ایک بار پھر ہم سرکار سے پوچھتاونی دیتے ہیں کہ کسی کسان کو گرفتار کرنے کی گستاکینہ کریں اور جو بلجید سنگھ چلدی معافی نہیں مانگتا ہے تو اس کا بھی برود کیا جائے کل سے کئی اکھواروں اور چینلوں نے یہ خبر دے دی ہے کہ میں نے سنگھت مورچہ چھوڑ دیا ہے یہ بلکل گلت ہے گلت خبر چلائی ہے میں نے سنگھت مورچہ نہیں چھوڑا ہے میں نے کیول میٹنگ کا بہش کار کیا ہے اور میٹنگ کا بہش کار اس لیے کیا ہے کہ یہ جو پنجاب کی بتی جتھے بندیوں والے ہیں انہوں نے ایک طرح سے میٹنگ پر قبضہ کر لیا چار سنگھتن پنجاب کے اندر گئے تھے جرنل میٹنگ جو ہوتی ہے اس میں پورے دیس کے کسی بھی سنگھتن کا مکھیہ بیٹھ سکتا ہے اور جرنل میٹنگ میں سے کل انہوں نے ان کو نکار دیا کہ آپ بتی میں شامل نہیں ہیں وہ بتی جتھے بندیوں کی جو الگ سے میٹنگ ہوتی ہے اس میں سے نکار سکتے ہیں لیکن جو پورے دیس کی میٹنگ ہے اس میں پورے دیس کے کسی بھی سنگھتن کا پرتینیدی بیٹھ سکتا ہے اور ایک 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 کئی کئی بیٹھ جاتے ہیں اس پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ لوگ کئی کئی بٹھا لیتے ہیں اور جو ہمارے پکش کے لوگ ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں کل ان سے جیاتی کی ڈنڈے والے بلالی ہیں جو لوگ قصور ان کا اتنا تھا کہ جو ڈیرہ بابا نانک سے جدھا لے کے ہے انہوں نے میرے کو وہاں سے بلالیا میں ان کو پہلے سے بہت زیادہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے سمان کرتے ہیں میرے کو بلالیا کہ آپ ہمارا جدھا لے کے جائیے جدھا لے کے وہاں سے آئے جس آدمی نے رستے میں پانی پلا دیا اس کو بھی سنگتن سے باہر کر دیا اور مطلب مورچے سے باہر کر دیا اس کو اور جو یہ چار جتے بندیوں کے لوگ تھے ان کو بھی کل انہوں نے میٹنگ میں نہیں بیٹھنے دیا دھکے سے باہر نکال دیا تو میرا کیا فرج بنتا ہے اگر کسی کی ایسے بیٹی کریں گے اگر کسی کی ایسے انسلٹ کریں گے تو میرا تو فرج بنتا ہے اور ساتھیوں جہاں تک اندولن کا سوال ہے اس اندولن میں ہم نے کھون پسین نائف کیا ہے یہ اندولن سب سے زیادہ اٹھایا ہے ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دیئے ہیں اس اندولن میں چاڑی پنتالی مقدمے درج ہو چکے ہیں اس اندولن میں میرے اوپر سب سے زیادہ لٹ ہے ہمارے سنگٹنوں کو لگے ہیں اس میں ہم مورچہ چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے کوئی گلت بہنی میں نہ رہے مورچہ چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے اس مورچے میں پہلے سے زیادہ کام کریں گے پندرہ اگست کو پھر ہم بڑا پردرشن کر رہے ہیں ہرینے کے اندر بیس آگست کو پھر ایک بڑا جتھا لے کے آئیں گے مورچہ چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے لیکن سوال اتنا ہے کہ یہ اس پہ قبضہ کرتے ہیں ڈکٹیٹر چلاتے ہیں اور انیائے سینہ میرے جو ہے میری نیچر کے بھی ورود ہے اور گروہ گوبند سنگھ جی نے بھی کہا ہے کہ انیائے کے ایک بھی سر نہیں چکانا چاہیے تو ساتھیوں یہ اندولن ہمارا ہے ہر حال میں لڑیں گے ہاں یہ میں کل بھی کلیر کر چکا ہوں کہ میں میٹنگ سے باہر آیا ہوں فیصلہ جو وہ کریں گے وہ ان کا ماننے گے اندولن کا جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ان کا ماننے گے تو اس لئے کوئی گلت بھی میں کوئی نہ رہے کوئی افواں نہ کسی طرح کی فیلائیں مورچہ ٹوٹ گیا ہے یا دو فاڑ ہو گیا ہے یہ بالکل گلت ہوا ہے نہ مورچہ ٹکتا ہے نہ دو فاڑ ہوا اور نہ میری طرف سے کبھی ٹکتے گا میری طرف سے کم سے کم کبھی نہیں ٹکتے گا ہاں میں ان کے جلم برداست اس لئے کرتا ہوں بہت سی باتیں ہیں بتانے والی جو مورچے میں چل رہی ہیں جس لئے فیصلہ بھی تک نہیں ہوا آگے بھی کچھ گڑھڑی ہو سکتی ہے لیکن وہ پبلک میں زیادہ اچھی نہیں رہتی بتانی اس لئے ہم ان پر چک بھی ہیں برداست کر رہے ہیں کہ مورچہ نہ ٹکتے اس لئے ساتھیوں میں پھر ایک بار کلیر کرتا ہوں کہ یہ مورچہ ہمارا ہے اور مورچہ جو اندولن چلائے گا اس میں ہم طرح سے ساتھ رہیں گے ہریانہ ایس جی پی جی کے جو ادھیکس ہیں بلجیت سنگھ دادو والا انہوں نے اکتیس تاریخ کو اپنے گاؤں میں بی جے پی کے نیتا بی جے ساپلا کو اپنے گاؤں میں بلائے تھا اور وہاں پہ بہت سے لوگوں نے ان کا ویرود کیا تھا جن کے اوپر عوید دھارہوں میں پرچہ درج کر دیا گیا ہے جس کی ہم کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور یہ بلجیت سنگھ دادو والا جو ہے یہ بی جے پی کے ساتھ ملا ہوا ہے پہلے اس اندولن کو تار پیرو کرنے کے لیے ہریانہ کے سی ایم سے مل کے آیا ہے اس میں بھی اس کا بہت ویرود ہوا تھا اور اب اس کے گاؤں والوں نے بھی اس کا بہشکار کر دیا ہے اور اس نے اپنے گاؤں والوں پر پرچہ درج کروا دیا اور چھے سو لوگوں پہ اور کسانوں پہ پرچہ درج کرا دیا ہے تو ساتھیوں ہم اس کی کردے سبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور پرساسن کو یہ چیتاون ہی دیتے ہیں کہ کسی کسان کو گرفتار کرنے کی گلتی مت کریں اگر کوئی کسان اس کیس میں گرفتار کرتے ہیں تو پورا ہریانہ کا کسان ان کسانوں کے ساتھ میں کڑے گا کیونکہ یہ شکت مورچے کی طرف سے فیتلا ہے کہ اگر کوئی بی جے پی کا نیتہ گاؤں میں آئے گا تو اس کا ویرود کریں گے اور وہ گاؤں میں آیا بھی نہیں تھا پیچھے سے پیچھے مڑ گیا تھا پھر بھی پرچہ درج کروایا یہ اور اتین اندنیہ ہے کوئی توڑھوڑ نہیں کی کوئی کچھ نہیں ہوا آیا ہی نہیں وہاں تک اور پھر بھی پرچہ درج کروایا اور جو بلجید سنگھ دادوڑا ہے اس کو بھی ہم اپنے کسان یونین چڑھوڑنے کی طرف سے ایک چیتاونی دیتے ہیں کہ اس نے بہت ہی گلت کیا ہے اور جو اس نے پرچہ درج کروایا ہے سات دن کے اندر اندر پرچہ واپس لینے کی سی پرچ کریں اور جنتہ سے ماں بھی مانگیں اور اگر یہ ایسا نہیں کرتا ہے تو سات دن بعد سات دن بعد اس کا بھی اس کو بی جے پی کا ایجنٹ مانتے ہوئے بی جے پی کا کاریہ کرتا مانتے ہوئے اس کا بھی سبھی جگہ بہشکار کیا جائے تو ساتھیوں ایک بار پھر ہم سرکار سے وہ چیتاونی دیتے ہیں کہ کسی کسان کو گرفتار کرنے کی گستاکینہ کرے اور جو آہ آہ بلجید سنگھ چلنی ماں بھی نہیں مانگتا ہے تو اس کا بھی گرود کیا جائے